پشتیانی جمین کو ہڑپنے کے لیے ایک یوک نے اپنے خون کے رشتے کو شرم سار کر دیا یوک نے پہلے اپنے دادا اور اس کے کچھ روج بعد ہی اپنی ماں ویسا کے بھائی کو موت کے گھاٹ ادار دیا معاملے میں دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ جس جمین کو ہڑپنے کے لیے اس نے اپنے خون کے رشتے کا قتل کیا وہیں جمین بھی اب اور ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے اس جمین کو ہڑپنے کے لیے آروپی کو بہلا فسلا کر ان جگنے ہتھیاں کو انجام دلائے تھا معاملہ جھجر جلے کے گاو ڈیگل کا ہے یہاں قریب چوبیس سال کے سنجیب پتر دھرمبیر نے اپنی پشتیانی جمین ہڑپنے کے لیے ہی اس جگنے ہتھیاکانڈ کو انجام دیا اس جگنے ہتھیاکانڈ کا پوری طرح کھلا سا بیتے دن جلا لگو سچیواللے میں اسپ بھارتی ڈبباس نے پترکاروں کے سامنے کیا اسپ کے انسار گام ڈیگل میں پچھلے سال 11 ستمبر کی رات 78 سال کی ایشور کی موت ہوئی تھی لیکن پریوار والوں میں گرامیڑوں نے بزرگ کے شو کو پوسٹ مارٹم بزرگ کی موت کو سادھاران موت سمجھ کر نہیں کر آیا تھا لیکن اس کے 20 دن بعد ہی اسی گھر میں ایشور کی پتر ودو سشیلا وے سچین کے شو بھی فانسی کے فندے پر لٹکے ہوئے پائے گئے تھے ان شووں کو ناغری ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کر آیا گیا لیکن کوئی شکایت نہ ہونے کی چلتے پولیس نے اس معاملے میں اتفاق کیا کاروائی کی تھی لیکن ایک دو روز پورو ڈیگر نیوازی دھرمویر نے پولیس کو سجنا دیکھی اسے آشنکہ ہے کہ اس کے پتہ ایشور وے اس کی پتنی سشیلا اور بیٹے سچین کی ہتھیا کی گئی ہے اور اس کے لیے اس کا سگا بیٹا سنجیب کسی نہ کسی روپ میں شامل ہے دھرمویر کسی شکایت پر جب پولیس نے سنجیب کو ہراست ملیا اور پوسٹا شروع کی تو معاملہ خود با خود کھلتا جلا گیا معاملے میں کھلاسہ ہوا کہ سنجیب نے ہی اپنے دادا کی ساڑھے چار اکڑ کھیتی کی جمین ہڑپنے کے لیے اس پوری ساجش کو انجام دیا ہے پہلے اس نے دادا ایشور کا گلہ گھوٹ کر ہتھیا کی اور بعد میں اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس نے اپنی ماں وے بھائی کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر پہلے انہیں بیوش کیا اور بعد میں ان کی گلہ گھوٹ کر ہتھیا کر دی اس کے بعد اس نے ماں وے بھائی کے شب کو فانسی کے فندے پر اس لیے لٹکا دیا تاکہ ان کی موت آتم اتھے لگے معاملہ پوسٹانی جمین کو ہڑپنے کا تھا اس پوری ساجش میں سنجیب کے ساتھ اس کے ہی پریوار کے دو انے لوگ شامل ہیں آروپی پر ان گھٹناوں سے پورا گاؤں میں ہی ایک فورچونل گاڑی لیندن کو لے کر جلانے کا بھی آروپ ہے انہوں نے سچین دوارہ دادہ سے اتروائی گئی جمین کو بھی بطو رجسٹری پرلوبن دے کر اپنے نام کرا رکھا ہے پولیس نے آروپی کو دالت میں پیش کر تین دنوں کے ریمانڈ پر لیا ہے پولیس کو اس معاملے میں بھی اور کچھ اور پردہ فاش ہونے کی بھی سمبھاونا ہے اس میں ہم نے سیکنڈ ڈیسیمبر کو ایفائی آر درج کی تھی 302 کے تحت اور اس سے پہلے معاملے میں تھا کہ سوسائیڈ ہوئی ہیں لیکن جب ایفائیر درج ہوئی ماننی ہے ایڈی جی رہتک رینج اور ایس پی صاحب کے آدش سے تو ہم نے اس میں اپنی تفتیش شروع کری اور تفتیش جب ہم نے شروع کری تو یہ پایا گیا کہ یہ سوسائیڈ نہ ہو کر واقعی میں مرڈر ہیں ٹریپل مرڈر ہیں اور جو اس میں اپنے ایکیوزڈ ہے سنجیو اس سے ہم نے سکتی سے پوچھتا چکی تو یہ پایا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے جو اس کے دادہ ہے اشور اس کو اس نے گیارہ بارہ نو یعنی کی گیارہ بارہ سبٹیمبر دوزار اکیس کی رات کو اس نے اپنے ساتھی انیل کے ساتھ مل کر اس نے پرناسیون کا گلاب ہوتا تھا اس وقت جو ہے اس کے دادہ نے دادہ کا جو دہان تو آتا اس پر پوسٹ مارٹم نہیں ہو پایا تھا گاہ والوں نے مل کر اس پر پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا تھا پرانتو جو دوسری گھٹنا ہوئی وہ بھی پندرہ بیس دن کے اندر اندر ہی ہو گئے جس میں کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو دونوں کو موت کے گھار ٹتھارا جس میں اس نے پہلے ان کو نشے کی گولیا دی اور اس کے بعد یہ دکھانے کے لئے کہ انہوں نے فاسی لیا ان کو فاسی کے فندے پر تنگا دیا گیا اسی پر تفتیش کرتے ہیں ہم نے آج اس کو آریسٹ کیا ہے کوٹ میں پیش کیا ہے اور میں تین دن کا جو ہے اس کا ریمانٹ پولیس ریمانٹ ملا ہے انے جو اس کے ساتھی ہیں جن کی سنلکتہ پائی جا رہی ہے ان کو بھی ہم جلدی آریسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے جیدہ سے زیادہ اس میں ساکشے کٹھے کر کے اس کو